طاقتور چیف افارمی سٹاپ یعنی اس خانون کو کانسٹیٹوشن میں امنٹ کر دیا کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکے گا کہ جناب آپ ان کی ایکسٹینشن جو ہے ارحال میں ہوگی ہوگی لہٰذا تین امپائرز کو اس لیے پروٹیکشن دینی تھی کہ دو کام آگے ہونے والے ہیں نمبر ون وہ ہے نائنٹھ میں کے اوپر جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا بننا اور آج پندرہ مہینے سولہ مہینے تقریباً ہونے کوئیں ایک پیشی نہیں لگائی قاضی صاحب نے ایک پیشی پہلی پیشی بھی کیوں نہیں لگائی یوں تو ریویو میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے فوری طور پر لگا دیں ابھی تک ریزن نہیں آئی ریٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی لیکن ہماری اور بہت سارے کیسز ہیں وہ نائنٹھ میں کے اوپر جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز شرائی ہیں وہ کون ہیں کون آگ لگانے والا تھا کس نے اس آباد ہائی کورٹ سے اغواق کیا عمران خان کو اور اس سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور آج تک وہ بھی نہیں ملی نہ اس آباد ہائی کورٹ کی نہ کور کمانڈر ہاؤس کی نہ جی ایش کیو کی نہ حمزہ کی نہ کسی اور جگہ کی تو وہ کون چرانے والے ہیں وہ سچ سامنے آنا ہے اس کے لئے کمیشن بننا ہے اور دوسرا جو آٹھ فر وی کو جو قوم اٹھی اور انقلاب لے کر آئی اور پورے پاکستان میں بغیر لڑے ہم لوگ بغیر لڑے ہم لوگوں نے ایک سو سی 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 زائد سیٹیں جیتی ہیں آپ سارے گواہ ہو میرے بھائیوں کی طرح ہو آپ لوگ میرا حلقہ یہ جہاں سارا آپ کا ہنڈر پرسنٹ آپ کے میڈیا آسز ہیں وہ میرا حلقہ ہے آپ کے سارے سوشل میڈیا دیجنل میڈیا اور آپ کے دوست بھائی صافی ہیں سارے میرے حلقے میں موجود تھے مجھے ملے بھی میکسیمم لوگ انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا آپ سب جانتے ہو کون جیتا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار سے زائد ووٹ لے کے میں جیتا ہوں جس نے آدھے سے کم ووٹ لیے ہیں اور وہ بھی جالی ووٹ ڈال کے بیس بیس ہزار ان کو جالی ووٹ ملے تھے ڈالنے کے لیے لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح ہارے اور آج کس انداز سے وہاں بیٹھ کے باشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آئین میں امنمنٹ کر رہے ہیں لہٰذا آٹھ فروی اور دوہزار چوبیس اور نو مائی دوہزار تئیس کے سارے ڈرامے کو بند کرنے کے لیے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ان امپائرز کا ایکسٹنشن ضروری ہے اور وجہ کیا ہے وجہ مین یہ ہے کہ اس وقت سیٹویشن یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا اگر اس ملک میں اگر رول آف لاؤ نہیں ہوگا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی جمہوری روایات نہیں ہوں گی اگر آئین کی پامالی اس طرح ہوتی رہے گی تو مجھے بتا دیں کہ کون آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آئے گا جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی آپ احمدنی کے ذرائع کیسے بڑھا سکو گے جب آپ احمدنی کے ذرائع نہیں بڑھائیں گے آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی نہیں اور جو اوورسیز بیٹھا ہوا ہے آپ کا وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو انویسٹر یا جو کیپٹل پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ پہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہا ہے جس کی مثال آج خان صاحب نے بھی دی ہے کہ پچھلے چھے مہینے میں چھے ہزار آپ کی کمپنیز وہاں دبائی میں ریجسٹر ہوئی ہے باقی کئی شہروں میں کہاں ہوئی کدھر ہوئی ہے اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی تو پھر آپ کا ملک کیسے چلے گا لہٰذا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ جو حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یایہ خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس نے جمہوریت پہ شبخون مارا اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس نے رول آف لا کو وائلیٹ کیا اس نے آئین کی پامالی کی اس نے جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا تو کیا انجام ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا اور آج جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ جو کٹ پتلی جو ڈاکہ زنی کے دریئے عوام کا منڈیٹ چوری کر کے کرپ پیکٹسز کے دریئے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے جس طرح یہ قابض ہوئے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ آج وہی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت تھی نائیٹین سیونٹی بان میں جس سے خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو نقصان ہوگا آج عمران خان کا حکم ہے کہ پوری قوم کو پیغام دے دیں اکیس سپٹیمبر کا جلسہ لاہور میں ہوگا پورے پاکستان سے لوگ نکلیں اور پہنچیں ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے اور اس وقت آپ نے کشتیاں جلا کے باہر نکلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے تمام انٹیلیکشولز تمام وقلہ تمام ججز تمام ہمارے صافی بھائی اور سیول سوسائٹی کے لوگ سب نکلیں حق سچ کی آواز اٹھائیں اس لیے کہ آج اگر آس اور امید ہے صرف ایک ادارہ ہے وہ ہے سپریم کورنہ پاکستان اگر اس کے اوپر جو شبخہ ہم مارا جا رہا ہے اگر اس کو بھی زیرو کر دیا گیا تو پھر آس اور امید ختم ہو جائے گی دیکھیں پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں گیپی میں بنانا چاہیے تھا ہم نے دو دفعہ درخواست کر دی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو چونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فیڈل کا معاملہ ہے پورے پاکستان کا معاملہ ہے فیڈل کا ہے لہٰذا ان کے پاس جوریزڈکشن نہیں ہے لیکن ان کا جو اعتراض ہے اس کو بھی دور کر کے ہم نے وہاں دے دی ہے ان کو درخواست اگر وہ نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی جو بھی کو ممکن ہوا ہم مہاں کمیشن بنائیں گے دوسری بات یہاں ہم جوڈیشل کمیشن جب بنانے کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کوئٹا کے ایشو پہ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا جس کا قاضی فائیسہ خود سر بنا تھا اور سپریم کورٹ نے ہی میمو گیٹ کے اوپر کمیشن بنایا تھا جس کا قاضی فائیسہ سر بنا تھا آپ کو یاد ہے تو لہٰذا ہم کوئی انوکھی چیز نہیں مانگ رہے ہم سپریم کورٹ سے وہی چیز مانگ رہے ہیں جو آلڑی وہ کر چکے ہیں نمبر بان نمبر ٹو اکیس کا جلسہ ہم نے کرنا ہے ابھی تک ہمیں انو سی انہوں نے نہیں دیا وہ ہمیں انو سی دے یا نہ دیں وہ ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں ہمیں آپ مجھے بتائیں آٹھ کا جلسہ چھے دفعہ ہم نے آرڈر لیے چار دفعہ انہوں نے انو سی دیا کینسل کر دیا لاسٹ انو سی کے مطابق بھی کوٹ کے آرڈر کے باوجود بھی انہوں نے تمام پنڈی سامات کے راستے بلاک کر دیا تھے لیکن لوگ نکلے ہم لوگ گئے الحمدللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا جس طرح کے بھی حالات تھے اس کے بعد میں گرفتاریاں فیس کی ہم نے کی الحمدللہ آپ کی مربانی ہے آپ سارے صحافی نے بائیوں نے ہمارے دوستوں نے سب نے ہمارا ساتھ بھی آواز اٹھائی تو بات یہ ہے کہ ہم نہ درنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ ان کے پیچھے ہم جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ڈو اڈ ڈائی کا محملہ ہے ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں حق کے لیے ہم جب اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس ملک میں انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں آئین اور خانون کی بالدستی کے لیے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حقس کے لیے نکلیں گے اور ہمارے یہ فرائض میں شامل ہیں نہیں تضاد نہیں ہے آپ نے سمجھا نہیں ہے میں بھی وہاں موجود تھا سمجھا نہیں انہوں نے کہا چار چیف میں سے تین کو ایکشنشن دے رہے تھے چوتھے چیف کی ایکشنشن کا ایشو نہیں تھا اس لیے چوتھے چیف کی انہوں نے بات نہیں کی لہٰذا وہ تین چیف کی ایکشنشن کی بات کی انہوں نے اور وہ تین چیف وہ تھے جن کے بارے میں میں نے بات کی وہ سمجھنے میں غلطی ہوگی شاید آپ کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے ہم یہ تبقہ رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ جمہوریت کی بقاہ کے لیے آئین کے بالا دستی کے لیے وہ ان کی کسی بھی ناجائز کسی مفاد کو وہ دینے کی کوشش کریں لالج کو یا کسی بھی قسم کے دباؤ کو وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کو بالا اطاق نہیں رکھیں دیکھیں میں تو ان سے مذاکراتی کمیٹی میں نہیں تھا ظاہر ہے میں تو ایک ہفتہ جیل میں رہ کر آیا ہوں میں تو دو دن پر سو آیا ہوں اور آج میں خان صاحب کو ملنے آگیا آج آپ سے انٹریکشن ہو رہی ہے کہ مجھے کوئی تفصیلات کا نہیں پتا لیکن ایک بات میں جانتا ہوں مولانا صاحب ایک سمجھدار سیاستدان ہے زیرک سیاستدان ہے ان کو پتا ہے کہ ان کٹھ پتنیوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ اپنے آپ کو زیرو کر دے گا اور انہوں نے خود کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ دینے کا مطلب سیاسی خودکوشی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے اٹیں گے تینکیو شکریہ شکریہ